بیٹا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ اچھا یہ میں نے انٹریز کرتا ہے اب میں دیکھنے لگا ہوں پریمیم پہ اگر میں شئر پریمیم پہ ایشوکو رنگا تو میں نے کیا کرنا ہے تو میں نے پہلے انٹری اپلیکیشنز رسیف کرنی ہے تو وہ انٹری میں نے ایز ایٹیز کرنی ہے تو وہ میں نے یہاں پہ جا کے پیسٹ کر دی یہ سیم انٹری ہوگی میری دوسری انٹری میں میں نے بیٹا کیا کرنا ہے دوسری انٹری میں میں نے یہ انٹری اگین کوپی کی لیکن اس میں میں نے تھوڑا سا چینج کرنا ہے یہ میری پہلی انٹری ہوگی یہ میری دوسری انٹری ہوگی اس میں تھوڑا سا چینج ہونا ہے وہ چینج کیا ہونا ہے بیٹا یہاں پہ شیئر پری میم جو ہے اسکا اکاؤنٹ کریڑٹ ہونے ہے تو یہ میری دوسری انٹری ہو جائے گی یہ میں دوسری انٹری کر لوں گا اب تیسری انٹری اگین اس کی جو ہے وہ سیم ہونی ہے میں نے اگین اس کو جو ہے یہاں پہ لکھا ہوئے اس کو کپی کیا اور یہاں پہ جا کے پیسٹ کر دیا کہ یہ انٹری بھی میری سیم ہونی ہے اس طرح سے یہ میں پریمیم کی بھی تین انٹریز جو ہے وہ میں کر لوں گا لیکن آج ہماری جو دسکشن ہونی ہے یہ میں نے آپ نے ساتھ کل چیزیں شیئر کر لی تھی آج میں نے جو آپ نے ساتھ دسکشن کرنی ہے وہ کس پہ کرنی ہے ڈسکاونٹ پہ کرنی ہے کہ اگر میں شیئر ڈسکاونٹ پہ شروع کروں تو میں نے کیا انٹریز کرنی ہے اس خوالے سے تو پہلے انٹریز سیم ہونی ہے جو میں نے اپلیکیشنز جو ہیں وہ رسیب کی پہلے انٹریز کی سیم ہوگی دوسری انٹریز چینج ہونی ہے اس میں کیا کرنا ہے میں نے شیئر اپلیکیشن کو ویسے ہی ڈیابیٹ کرنا ہے اس کے بعد شیئر کیپٹل کو کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے بیٹا اب آپ ایک چیز دیکھیں دس رپے کا شیئر تھا میں نے آٹھ رپے میں بیچا اس کا مطلب میرے پاس آٹھ رپے آئے ہوں گے ٹھیک ہے اور میں نے اس کو دس رپے میں شیئر کیپٹل ہمیشہ پار ویڈیوز رکھا جاتا ہے تو میں نے یہاں پہ دس رکھ دیا اب ڈیفرنس کتنے کا آ رہا ہے دو رپے کا ڈیفرنس آ رہا ہے دو رپے کیا ہوگا میرے پاس ڈسکاؤنٹ آن شیئرز ہوگا کیا ہوگا ڈسکاؤنٹ آن شیئرز ہوگا اس سے میں اس کو ڈیفرنس کر دوں گا اس سے میں اس کو بیٹر ڈیفرنس کر دوں گا ڈسکاؤنٹ آن شیئرز کو ڈیفرنس کر دوں گا آپ کے ڈسکاؤنٹ بیسی کلی آپ کا ایکسپینس ٹریٹ کیا جاتا ہے کیا ٹریٹ کیا جاتا ہے ایکسپینس ٹھیک ہے ایکسپینس جب بھی ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم اس کو ڈیفرنس کرتے ہیں ایکسپینس جب بھی ہوگا تو میں نے اس کو ڈیبٹ کرنا ہے تو میں نے کیا کر دیا شیئر اپلیکشن کو ڈیبٹ کر دیا ڈسکاؤنٹ آن شیئر جو ہے اس کو بھی ڈیبٹ کر دیا اور شیئر اپلیکشن کو کر دیا تو ڈسکاؤنٹ میں کتنے کا دے رہا ہوں دس روپے کا شیئر تھا آٹھ روپے میں رسیو کر رہا ہوں مطلب دو روپے جو ہے میں ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوں تو یہ آپ کی انٹریز طرح سے ہوگی فردر ہم اس کے جو ہے وہ قویسٹنز بھی کر لیں گے ایک آج قویسٹن کر لیں گے تو مزید آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دوسری انٹری ہو جائے گی اور تیسری انٹری اگر آپ کا ریفنڈ بنتا ہے تو تیسری بھی سیم ایس ایٹیز جو ہے وہ آنی ہے ٹھیک ہے تو بیسی اس کے لئے جب بھی ہم قبلے کو شرشو کریں گے تو ہم نے تین انٹریز پاس کرنی ہوتی ہیں نارملی اگر ریفنڈ کی ہوگی تو تین انٹریز پاس کرنی ہوں گی اور ان میں سے دو انٹریز جو ہیں پہلی اور تیسری یہ ہر میں سیم رہے گی بس دوسری انٹری میں آپ نے خیار رکھنے اگر پار ویلیو ہے تو آپ نے اس طرح سے پاس کرنی ہے پہلے کیس میں جس طرح کی ہوئی ہے اگر آپ شیئر پریمیم بھی شکا رہے ہو تو اس طرح سے پاس کرنی ہے اور اگر آپ ڈسکاؤنٹ پر شکا رہے ہو تو پھر اس طرح سے پاس کرنی ہے پبلے کو جب بھی آپ شیئر شکر ہوگے آپ نے ایمٹریز ایسے پاس کرنی ہے ٹھیک ہے اب جو ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ شیئر پبلے کے علاوہ کسی اور کوئی شکر کرتے ہو پبلے کے علاوہ کسی اور کوئی شکر کرتے ہو تو پھر آپ نے بیٹا کیا کرنا ہے اس کی ورکنگ دیکھتے ہیں سمجھ آ رہی ہے بیٹا یہاں تک یہ سر جی سپوز پبلے کے علاوہ آپ اس سے اور کوئی شکر کر رہے تو پھر آپ انٹری کیا کروگے آپ نے پھر ایک انٹری کی کرنی ہے وہ کیا ہونا ہے آپ کے پاس بینک جو ہے وہ ڈیبیٹ ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے اور بار پہ اگر کر رہے ہیں شیئر کیپٹل کو کریٹ کر دینے اور اور بینک کو ڈیبیٹ کر دینے ٹھیک ہے اور اگر آپ پریمیم پہ کر رہے ہیں کس پہ کر رہے ہیں بیٹا پریمیم پہ تو پھر آپ انٹری کیا پاس کروگے بینک کو ڈیبیٹ کر دوگے شیئر کیپٹل کو کریٹ کر دوگے اور ساتھ شیئر پریمیم کو کردھو گے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ انٹری پاس کرو گے اگر آپ شیئر آپ نے پریمیم پر شو کی ہے اور اب آپ نے دیکھنا ہے یہ میں نے انٹری آپ کو کل بھی کروائی تھی اگر آپ نے شیئر جو ہے سکاؤنٹ پر شو کی ہے پھر آپ کیا کرو گے بینک کو ڈیویٹ کرو گے شیئر کیپٹل کو گریڈٹ کرو گے اور ایک اور اکاؤنٹ کو جو ہے وہ لے کر آوگے وہ اکاؤنٹ کونسا ہوگا ڈسکاؤنٹ آن شیئرز اس کو آپ نے ڈیویٹ کرنا ہے بینک کو آپ نے بھی ڈیویٹ کرنا ہے تو اس طرح سے آپ نے جو ہے اگر آپ نے پبلک کو افر کرنے ہیں تو یہ والے انٹریز ہوں گے تین ایڈ پار بھی اون پریمیم بھی اون ڈسکاؤنٹ بھی اور اگر آپ نے پبلک کے علاوہ کسی اور کوشیو کرنے ہیں تو یہ انٹریز باس ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ انٹریز باس ہو سکتی ہے اس میں بیٹا کسی طرح اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں بیٹا اس میں کوئی مسئلہ ہے سر جی کلیر ہے کلیر ہے سر جی اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے وہ دسکاؤنٹ والا تیرہو آپشن تھی وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا اچھا اب ہم illustration 6 کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اچھا آپ کو balance sheet تو بنانا آتی ہے یہ illustrations میں دیکھئے گا balance sheet ساتھ ساتھ انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس میں جو آپ increase کرتے جا رہے ہو وہ آپ نے asset side پہ اور liability side پہ لکھتے جانا ہے ٹھیک ہے جو آپ entry pass کرو گی ان میں آپ کو پتہ ہے کہ asset کیا چیز ہے آپ کی honor equity کیا ہے آپ کی liability کیا ہے اس کو آپ نے لکھتے جانا ہے یہ ساتھ ساتھ آپ نے کرنی ہے کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ نے مجھ سے پوچھ لینا ہے پھر تو بیٹا یہ illustration 6 ہے میرے پاس ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو copy کیا ٹھیک ہے بیٹا یہ میں نے entry pass کرنی ہے illustration 6 کے حوالے سے میں book کھول لیں آپ سب لوگ آپ سب لوگ book جو ہے وہ کھول لیں book آپ لوگ کھول لیں بیٹا جیسے کھول لیں بتا دیجئے گا سب جی کھول لیں اچھا اس میں میٹا کو کیا کہتا ہے RC خیمٹیڈ with an authorised capital of 100,000 shares of rupees 10 each passed a resolution in a general meeting to issue 40,000 shares at a discount of 5% 10,000 shares were issued to shares directors and 30,000 shares were offered to general public application were received for 25,000 shares and subsequently shares were allotted record the above transactions in the books of said company and show the reflection in balance sheet a company ہے asset limited a company asset limited جس کا authorised shares 100,000 1 lakh اور par value share کتنی ہے 10 10,000 shares وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنرل meeting میں decide ہوگا ہے کہ company 40,000 shares issue درے گی جن میں سے 10,000 shares وہ directors کو sale out کیا جائیں گے اور 30,000 shares ہیں وہ جنرل public کچھ 10,000 shares 10,000 shares 10,000 shares 10,000 shares 5% discount جید دیا جائے گا 5% جو ہے وہ discount دیا جائے گا آپ 10,000 5% discount لیں گے وہ آئے گا 0.5 میرے 9.5 کی حساب سے آئے گا اور آپ share شکر ہوگی کتنے کی حساب سے 10 روپے کے حساب سے پر share اور آپ کے پاس باقی discount ہوگا 0.5 ہوگا خیر یہ دیکھتے آکے جا کے تو 10,000 shares ہم نے director کو issue کرنے ہیں اور باقی 30,000 shares جو ہیں جنرل public issue کرنے ہیں جنرل public issue کرنے ہے تو ہمارے پاس پتہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی director کیا ہوتا public نہیں ہوتی it means ہم نے کون سی entry pass کرنی ہے یہ والی entry پاس کرنی ہے یہ آپ نظر آ رہی ہوگی میں ابھی ابھی آپ کو سنجھ جائیے آ رہے ہے نظر جی سر جی ٹھیک ہے تو یہ والی بیٹا میں entry pass کرنی میں یہاں entry pass کرنے لگا ہوں date کیا ہے میں پاس date given نہیں ہے date کو چھوڑ دوں گا detail میں آؤں گا بینک کو ڈیابیٹ کرنا ہے ڈیابیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور میں entry pass کی تھی discount کو میں نے credit کرنا ہے اور share capital کو credit کرنا ہے یہ میں کوئی لیا کام نہیں کیا میں سیم انٹری جو میں نے یہاں پہ کی تھی آپ کو سمجھانے کے لیے سمجھا سمجھا جاتا سیم انٹری پاس کر دی یہاں اب بات کرتے ہیں amounts پہ آپ نے directors کو کتنے share کرنے ہے 10,000 یہ اس کو ہم ملٹی پلائے کریں گے 9.5 کے ساتھ 9.5 کہا سے آیا ہے بیٹا آپ کے پاس total جو share پریس کتنے تھی 10 روپے اس پہ وہ کہتا ہے 0.5 جو ہے نا وہ discount ہے 0.5 جو ہے وہ discount ہے آپ کے پاس 0.5 کیا جاتا ہے 5% کیا discount ہے آپ 0.5 جو ہے وہ discount کی فگر آ جاتی ہے ٹھیک ہے اصل share کی price کتنی ہے وہ ہے 10 ٹھیک ہے تو share کی price میں سے discount جو ہے وہ ہم minus کر دیں گے تو ہمارے پاس 9.5 آ جائے گا 9.5 آ جائے گا تو میں نے کیا کر رہا دس ہزار کو 9.5 کے ساتھ multiply کر نے ٹھیک ہے shoot کتنے ہیں 10 ہزار ہیں 10 ہزار کو میں نے 9.5 کے ساتھ multiply کرنے تو multiply کرنے لگا 10 ہزار multiply by 9.5 تو میرے پاس کتنا آگیا 95,000 آگیا تو میں نے 95,000 جو ہے وہ لکھ دیا یہ میرے پاس bank میرے amount credit ہو جائے گی یہ amount جو ہے bank میرے پاس credit ہو جائے گی یہ amount میرے پاس bank میں credit ہو جائے گی 50,000 debit سائٹ پہ کم ہے 5,000 کس بجے سے کم ہے 5,000 اس بجے سے کم ہے کہ discount دی ہے اس کا ایک situation یہ نکلتی ہے کہ ڈیفرنس دی کتنا ڈیفرنس آرہی 5000 تو simple یہاں پہ 5000 جا کے لی خورت ہے ایک اگر میں اس کو calculate کرنا چاہوں تو دس ہزار دس ہزار شیئر ٹوٹل ہے پوائنٹ فائی دس شیئر کے اوپر تو میں کیا کروں گا دس ہزار کو ملٹی سمجھ آجائے گی کلکولیٹر سے جب کاؤنٹ کریں گے دس روپے میرے پاس شیئر پرائس تھی پانچ پرسنٹ ڈس کاؤنٹ تھا تو 9.5 جو ہے میرے پاس کیا آیا 9.5 پر شیئر پوٹل دس ہزار شیئر تھے 9.5 ملٹی پر دس ہزار تو میں نے جو شیئر ایسیو ٹو ڈریکٹرز آن ڈس کاؤنٹ یہ بسیقلی میں نریشہ رکھ رہا ہوں اس کی نریشن سمجھتے ہیں نا بیٹا جی سر یہ اس کے میں نریشن لکھتے ہیں کسی کو بیٹا اس انتری میں مسنا ہے تو بتائیں یہ پہلی انتری پاس کر لی ہے اب دوسری انتری کی بیٹا شیئر اپلیکیشن رسیو پہلی پہلی شیئر ایشو دوسری تیسری کیا ہے ریفنڈ اپلیکیشن یہ تیسری ہو جائے گی جب آپ نے شیئر ایسیو کرنے ہوں گے ڈریکٹر کو تو آپ لکھو گے شیئر ایسیو بھی ایشو کر باقی تیس ہزار شیئر جو ہیں وہ میں نے ابھی ایشو کرنے ہیں جو باقی تیسزار شیئرز ہیں وہ میں نے ابھی ایشو کرنے ہیں تو وہ میں کیسے ایشو کروں گا اس کے لیے جو ہے بیٹا آپ نے وہی چیزیں لے کر آنی ہے ہماری ڈی میں کیا چیزیں جو میں نے یہاں پہ لکھوائی تھی وہ شیئر جب آپ نے پپلک آفر کرنے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپلیکیشن کی انٹری پاس کرو گے پھر آپ اس دسکونٹ پہ جاؤ گے اور پھر اگر آپ کے پاس اپلیکیشن زیادہ ہیں تو آپ نے اس کو ریفانڈ کرنا ہے آپ نے پھر اس کو ریفانڈ کرنا ہے تو پھر یہ تیسری انٹری کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے تو پہلے یہ دو انٹریز جو ہیں یہ میں نے کرنی ہے ٹھیک ہے تو میں پڑھنے لگا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے کہ 30,000 شیئرز وار آفر تو جنرل پبلک جو 30,000 شیئرز ہیں وہ ہم نے جنرل پبلک کو آفر کرنے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ کیا کہتا ہے اپلیکیشن وارسیوٹ فار 25,000 شیئرز 25,000 شیئرز کی اپلیکیشن اجیہ ہوئی ہے ٹوٹل ہم نے کیتہے کرنے کی تیسوا اپلیکیشن کتری کی ائی جائے 25,000 کی تو it means refund keams ہوں گی کہ نہیں ہو گی سبجھے نہیں ہو گی kick career نہیں ہوگی کیونکہ βarım بھی 35,000 chacun کے اپلیکیشن آئی ہے تو refund کی نہیں welcoming اس کا مطلب کیا ہےカンタب کیا ہے کہ ہم نے دو انٹریز 과س کرنی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے جسٹ 2 انٹریز پاس کرنی ہے تو میں انٹریز یہ کابی کرنے لگاؤں سے مشریkt ہیں یہاں پہ ہمنے کرنی ہوں گی تھیک ہے دوسری انٹری میں کیا کروں گا ڈی بیلکت کرنے کیا کروں گا ڈی بیلکنگ ش شہر اپلکیشن کو کریڈٹ کرنے کیا کردے گا کتنی امونٹ کے ساتھ یہ میںٹر کرے گا آپ نے اپنے دوسری ساتھ لیکن مجھے کتنے پیسے ملنے ہیں مجھے 9.5 9.5 آفٹر ڈسکاؤنٹ کیتا ملنے ہیں 9.5 آباؤنٹ ملنے ہیں تو میں نے اب اس حساب سے کرنی ہے 9.5 ایک شر کے مجھے پیسے ملیں گے 9.5 جو ہے ایک شر کے مجھے پیسے ملیں گے ٹھیک ہے بیٹا ٹوٹل شر کتنے اپلکیشنز آئی ہیں 25,000 25,000 کے ساتھ میں اس کو ملٹیپلائی کرنوں گا تو میرے پاس یہ بینک بیلس آ جائے گا اور اتنا ہی اتنا ہی میرے پاس اس کی جو ہے credit کر دوں گا اتنا ہی کی اپلکیشنز آئی ہیں میرے پاس ٹھیک ہے بیٹا اس انٹری میں کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں نو سر جی پیسے انٹری ڈسکاؤنٹ کی پاس کرنے لگا ہوں یہ سیم انٹری ڈسکاؤنٹ والی یہ اٹھاؤں گا شیئر اپلکیشن کو میں نے ڈیابیٹ کرنا ہے میں ڈسکاؤنٹ آن شیئر کو کریڈٹ کرنا ہے اور شیئر کیپیٹل کو کریڈٹ کرنا ہے اس کو میں یہاں پہ لے گیا یہاں پہ جا کے میں نے پیسٹ کر دی ٹھیک ہے اب میں کیا کر رہا ہوں شیئر ایشو کر رہا ہوں کس کو پبلک ہو یہ اپلکیشن رسیف تھی یہ شیئر ایشو تو ایشو پبلک ٹھیک ہے آن بسکاؤنٹ یہ اکسہ میں نے لکھ دیا تو یہ آپ نے جو ہے جا کے یہ انٹری پاس آپ نے کر دی آپ نے کیا کیا شیئر ایشو جو رید کا دیا ڈسکاؤنٹ آن شیئر کو کریڈٹ کر دیا اور شیئر کیپیٹل کو کریڈٹ کر دیا ٹھیک ہے اب میں اس کی اماؤنٹ پر آتا ہوں سب سے پہلے آپ کیا دیکھوونکے پہ شیئر ایشو ٹھیکгеیشن آپ نے شیئر ایشو ریہ رید کی ہے تو میرے پاس شیئر ایشو کتنے شیئر کی آئی ہے چیززار شیئر کی آئی ہے اور میں نے سب کو شیئر شکرنے ہیں 25000 اور اس کو ساتھ کتنی امونٹ پر شیئر ہے وہی 9.5 تو سیم امونٹ کے ساتھ میں debit کر دوں گا شیئر کائپٹل کتنا ہے میرے پاس شیئر کائپٹل توٹل میں نے 35000 شیئر شکرنے 30000 نہیں کرنے ایم25000 کرنے کیونکہ میرے پاس murdered人 نے 25000 کیا یہ ہے اس کو میں ملٹی پلائی کروں گا کس کے ساتھ اپنی par ویریو کے ساتھ parもうیوں کتنی ہیں پر شیئر 10 میں اس کے ساتھ ملٹی پلائی کر دیا میرے پاس کتنا آگیا یہ آگیا کتنا آگیا اس میں تھوڑا سمچھلا ہوگی یہ اٹھائی ل juvenileacked Slim مرپاست کتنا آگیا یہ باوٹ آگی یہ باوٹ آگی ب자 دیگر یہ دفنس آ رہے کتنا دیفنس آ رہے پچیس ہزار میں سے تیس ہزار سات و سو پیجاس نکالیں پچیس ہزار میں سے تیس ہزار سیاد سات و سچ نکالیں کتنا آتا ہے بیٹا دوسرا طریقہ کیا ہے بھائی میں کتنے شیر شکا رہا ہوں پچیس ہزار شیر شکا رہا ہوں اور میں نے دسکاؤنٹ کتنا دیا ہویا ہے پوائنٹ فائیو دیا ہویا ہے پوائنٹ فائیو پر شیر کتنا دیا ہے پوائنٹ فائیو دیا ہے تو میں اس کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کرنے تو میرے پاس آنسر آجاتا ہے بارہ دار پانچ سے تو یہ بیٹا تین انٹریز آپ کی جو ہے پاس ہو گئیں اس طرح سے آپ کا یہ جو گیسٹن جو ہے یہ آپ کا پورا سورٹ آٹ ہو گیا یہ سارا کوئیسٹن آپ کا ہو گیا سر جی سر جی اس میں ہم نے تو تیس ہزار کی دی تھی نا تو ہمیں پچیس ہزار رسیب ہوئی ہیں تو پانچ ہزار تو پھر ہم نے دیا نہیں ہے انڈر آئٹرز کو تو دیتے ہیں پانچ ہزار اگر وہ اس کا ایگریمنٹ انڈر آئٹر کے ساتھ ہوتا ہو ہوگا اگر ہوا ہوا ہے تو پیسٹن میں بتا دے گا بھئی ہمارا ایگریمنٹ ہوا انڈر آئٹر کے ساتھ پھر آپ نے ایشو کر رہے ہیں اگر وہ نہیں بتا رہا تو پھر آپ نے بس خموش ہو جانے بس ٹھیک ہے جان چھوڑ گئی آپ کی اور اگر آپ انڈر آئٹر کو ایشو کر دے تو سپوز انڈر آئٹر کے وہ انٹری ڈال دیتا ہے پھر آپ کیا انٹری پاس کروگے انڈر دن پبلک والی تو وہ کونس ہی ہے یہ والی انٹری ہے اس کو آپ کاپی کروکے یہاں میں پیسٹ کر دوگے اماؤنٹس چینج ہو جائیں گی اماؤنٹس کیا چینج ہو جائیں گی اب آپ کے پاس کتنے شئر بچے تیس ہزار ٹوٹل دے پچیس ہزار ایشو کر دی تو شئر آپ کے پاس کتنے بچے پانچ ہزار شئر ٹھیک ہے یہ آپ نویس کو ایشو کرنے انڈر آئٹرز کو یہ اب بھی question میں نہیں ہے ویسے میں سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ نویس کو ایشو کرنے انڈر آئٹرز کو کتنے پانچ ہزار شئر ٹھیک ہے تو اب بیٹا آپ کیا کروگے آپ کے پاس cash کتنا آئے گا cash آپ کے پاس 9.5 کے حساب سے آئے گا کس کی حساب سے آئے گا 9.5 کے حساب سے تو آپ کیا کروگے پانچ ہزار کو ملٹی پرائے کروگے کس کے ساتھ 9.5 کے ساتھ آپ کے پاس کتنا آئے گا 47,500 آپ کے پاس cash آئے گا آپ کا bank جو ہے اتنے سے debit ہو جائے گا 47,500 ٹھیک ہے شئر کتنے کی شکر ہوگے شئر آپ نے پانچ ہزار شکر میں ہے اور پر شئر کتنا ہے آپ نے شئر کتنی شکر نہیں ہے پانچ ہزار اور ایک شئر کتنے کا ہے 10 روپیک ہے ایک شئر کتنے کا ہے 10 روپیک ہے آپ کیسے شکر ہوگے ایسے شکر ہوگے دیکھنا آجا گا پچاس ہزار شئر آپ نے شکر دیئے پچاس ہزار کی کتنا ڈیفرنس آ رہا ہے پچاس ہزار میں نے 47,500 پچی سو کا ٹھیک ہے یہ پچی سو آپ سمپل ایسے کلکلیٹ کر لو آپ کی ملزی یا پھر اس کو ایسے کلکلیٹ کرو پانچ ہزار آپ کے پاس شئر دیں پر شئر ڈسکاؤنٹ کتنا ہے 0.5 اس کے ساتھ ملزی پرائے کر دو کہ آپ کی ملزی پچی سو ایسے آ جائے گا تو پھر آپ جو ہے اس کو ایسے بھی سیٹ کر سکتے ہو اگر یہ آپ کے پاس وہ آ جاتا ہے کہ انڈرائٹر کو شکر ہو شئر ڈسکاؤنٹ شئر ڈسکاؤنٹ شئر ڈسکاؤنٹ جی بیٹا سمجھ آئیے آپ کو بس یہ اس کی کلکلیٹشنز ہیں اب بس ایک اس کا پارٹ رہ گیا ہے اس کے علاوہ باقی سب چیزیں جو ہے ہم نے کر لی ہیں ایک لیکچر اس پہ ہم مزید ارینج کریں گے وہ کوشش کرتا ہوں کہ جلدہ جلدہ ایک لیکچر جو ہے میک اپ دانس کر کے ارینج کر کے اس چپٹر کو میں کلوز کروں اب بیٹا آپ نہ اس کے آئی چھنٹ سکس پرابلمز کر سکتے ہیں اس میں آپ کو ایشو نہیں آنا ہونا چاہیے فائل تو پر فرم کر سکتے ہیں سکس کو دیکھ لیجئے گا اگر کوئی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے تو میں ایک روا دوں گا آپ کو ٹھیک ہے یہ اس کو آپ نے دیکھنا ہے یہ پرابلمز کرنے ہیں اگر کوئی ایشو آتا ہے تو بیٹا وٹس اپ دو میں پوچھ سکتے ہیں اور میرے پاس اسائنمنٹ صرف چار لوگوں کیا یہ تین سے چار لوگوں کی آپ لوگ دس سے گیارہ لوگ جو ہے بچے کلاس لیتے ہو تو کم از کم دس گیارہ تو جو ہے وہ پوری کریانس آئنمنٹ باقی پرشان نہیں ہونا جو مسئلہ ہو پریز شیئر کیجئے گا میں یہ شیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اور ریکارڈنگ بھی آج میں نے کی ہے تو ریکارڈنگ بھی آج آپ کو شیئر کر دوں گا کلاس کی ٹھیک ہے بیٹا میٹنگ اینڈ کر دوں یا کچھ چیز کچھ نہیں ہے سازی کلے آرے تھانکیو اوکی بیٹا تھانکیو سو مچ اللہ حافظ بلکہ اللہ حافظ جو بچے لیٹ آئے ہیں ہمیں سے کچھ بلکہ تصریح ہیں ٹھیک ہے اوکی اللہ حافظ ٹھیک ہے موسیقی موسیقی